حاضرین اور سامین اکرام اساتیزہ حضرات اور عزیز طلابہ اور جو بزرگ بزرگ سخصیدے ہیں مؤمر سخصیدے ہیں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دیئے وہ اس میں اپنا وقت خرچ کر کے تشریف لائے ہیں سب کو مبارک بات سب کو خوش آم دے دو سب کو احلم سہلم اسلام بچوں کی ہریالی دیکھ کر کے طبیعت خوش ہو جائے جنگل میں آپ جائیں گے تو پودوں کی ہریالی دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائیں مسلم بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ننگی ننگی بچیاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بچے ہیں یہ آگے چل کر کے یہ ایسے طرف بننے جو پھل آئیں اور پھل ہر ایک کو مفید ہوتا ہے ہر ایک کو مفید ہوتا ہے جو پھل والے وہ تو پھل کھاتے ہیں دوسرے بھی پھل کھاتے ہیں دوسرے بھی پھل کھاتے ہیں تو یہ اولاد جو ہے اپنے لئے فائد امن اپنے والدین کے لئے اپنے عدید اقالب کے لئے اور دوسروں کے لئے اور دین کے دائی بننے دین کے دائی بننے تبلیغ کریں گے دعوت دیں گے اسلام کی دعوت دیں گے اور اسلام دوستوں دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف اسلام ایک طرف اور سے سننے کی بات ہے سارے دنیا مسلمانوں کے خلاف اور سارے دھرم مزہ یعوب نسارہ سب مسلمانوں کے خلاف اچھا عجیب معاملہ اتنے بڑے سائنسدہ اتنے قلمن اتنے ذہین اتنے ہوشا آسمانوں کی سیر کرنے ہیں چاند سورج کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس بڑی کارینات کا کوئی بنانا واہلا بھی ہے اور وہ تو مجھے دنیا پہ دماغ لگاؤ کوئی سوچتے ہی بغیر بنے کوئی چیز بن سکتی ہے ارے بغیر بنے بھائی کوئی چیز اپنے آپ آٹومیٹک ہو سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا تو آٹومیٹک ہے دنیا بڑا آٹومیٹک نہیں چیز ہوتی ہے یعنی طرف مفروضہ بغیر کرے کچھ نہیں ہوتا ہی انسان پہ ہے اب یہ جو ریسرچ کیے مسیح مسیح بنائی ہیں اور یہ اتنی طرقی کی ابھی چاریس پچاس سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے انسانیت انسانیت ایمانیت کی بات نہیں کر رہا کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو یہ اپنے آٹومیٹک اپنے آتیاب ہو گیا کتنے کتنوں کے دماغ کام آیا ہوں کتنوں کا ذہن کام کیا ہوگا کتنے کتنے نظر فکر کتنوں نے اپنے ذاتیں کالی کیا ہی ترجہ کر کے مقام کر ہوتے ہیں تو بغیر کوئی کام ہوتا ہے لیکن اتنے اندے ہیں اتنے اندے ہیں کہنے اندہا بڑا کارخانہ کہیں صورت لمحو رہا ہے کہیں صورت گروب ہو رہا ہے کہیں چاندر محو رہا ہے چاندھ گروب ہو رہا ہے ستارے طرف گروب ہو رہا ہے کہیں درğimiz ہو رہے وقت ترباریش ہو رہی ہیں کہیں سمندر مہ رہے ہیں کہیں Hebrew جنگلات ہیں کہیں کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے اور ہماروں دنے کی نہیںaatہkole آئے ہیں یعنی کتنے ہیں اکل کے بلکل عقل کی نیتے پڑھے ہیں اربیت توقع جب صحیح عقل کو اسے سوچو تو امام ابو حنیف رحمت اللہ نے ایک محصول باقی ہے جانتے ہیں دیکھنے منادرہ ایک ابھی تو عمر بھی زیادہ نہیں تھی کچھے تھے کم سن تھے بچے تھے ایک پادری نے آ کر کے پادری کیا وہ دہریہ تھا اس نے آ کر کے اسلام کو چیلنگ کر دیا اسلام کو یہ دنیا تو ادویڈی ہے نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی انبیاء ہیں نہ رسول ہیں یہ سب کہنے کی بات ہے کوئی چیز نہیں ہے دنیا جلی آ رہی ہے رمانہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اب بس اپنے ایسے ہی چلتا رہے گا جانے کب سے چلنا ہے کب تک چلے گا کچھ پتا نہیں اور چلے گا نہ آنا ہے نہ فنا ہے نہ بجود ہے نہ کچھ اور اگر ہے تو بتاؤ امام صاحب حارون حارو ارسی نہیں بنو امیہ کا دور تھا بنو امیہ کے دور منو اپاس کے دور تو بادکہ ہے بنو امیہ کا دور تھا جل بھلی کی انہیں برمان مغالی من یا کوئی اور امیل مولین تھے انہیں سارے علماء کو دماغ کیا کہ بھئی جہیہ کو جواب دے ہماری خرسنگیوں نہیں آئی ایسی باتیں کہتا ہے ہم اس کو کیا جواب دیں اچھا قرآن و حدیث سے جواب دیتے تو قرآن کو مانتے نہیں حدیث کو مانتے نہیں رسول کی بات کو نہیں مانتے بھئی وہ تو وہ مانے گا بات جو اس کی سمجھ میں آئے یہ اپنے لوجہ مانے گا قرآن و حدیث تو مسلمان تو مانے گا اس کے لئے تو دلیل و حجت ہے لیکن غیر تو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا پھر جو وقت امام صاحب کو بلوائے گیا اور امام صاحب نے آنے میں ذرا دیر کر دی کوئی دھونی تھی جیسے گھنکہ آدھا گھنکے کی دیر ہو جاتی ہے لیس بیس نٹ کی دیر ہو جاتی ہے اوہ بڑوں کی باتیں بڑھ رہتی ہیں یہ دیر کرنا بھی دلیل تھی جب تاخیر سے پہنچے تو پوچھا گیا کہ صاحب آپ کو جو پہلے آنا چاہیئے تھا تاخیر کر دی آپ نے خود اس میں دہریہ نے اعتراض کیا کیونکہ صاحب کیا بٹھ رہا ہوں میں حضرت میں عجیب تماشا دیکھا میں نے آج کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس نیر کو اس میں کشتی میں پار وہ ایڈر کے نیر پار کریں لیکن ابھی میں سوچ رہا تھا ایک درخت اپنے آپی آپ تو کٹا ہے وہ آپی آپ اس میں تختیں چھیل دیئے گئے اور آپی آپ اس کی کشتی بن گئے اور میں آپ بغیر ملعہ کے بغیر ڈرائیور کشتی آپ بھی آپ چلنے لگی اور میرے بلکل ٹفنوں کے پاک کشتی لگ گئی کہ درہ بیٹھ جاؤ تو پھر میں بیٹھ گیا تو درہ تماشے میں دیر ہو گئی دیکھتے 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 تماشے دیکھ رہا تھا تو صاحب اس میں کہقہ لگا سارے ملعہ کے دیکھا ہی کٹا جھوپ ہو لائے بھلہ اپنے آپ کے آپ چکتے بھی اس کے چھر گئے اور اپنے آپ کشتی ان کے اس کے گھٹنوں میں بھی لگتے ہیں اور کہہ رہی ہے کہ بھائی جاؤ اور اپنے آپ ج discoverی ہو یہ انہوں نے کہا تو امام صاحب چل گئے کہ کمبخات یہ ساری دنیا اپنے آپ یہاں اتنی حریض طویل لنگی یہ اپنے آپ یہاں پڑھ رہی ہیں یہ آفتاب ہے یہ چاند ہے یہ ستارے ہیں یہ اپنے آپ یہاں گروپ پہ ہو رہے ہیں اور تلو ہی ہو رہے ہیں اور روز کا معاملہ ایک دن کا نہیں ہے روز کا معاملہ اپنے آپ یہاں تلہ ہے یہ وقت پر بارش ہو رہی ہے وقت پر گرمی آتی ہے وقت پر دھوم ہے وقت پر صدی کا موسم آتا ہے یہ اپنے آپ یہاں پڑھ رہی ہے یعنی انچ برابر فرق نہیں ہوتا آپ گلندر دیکھ لیں جو حقات کے جو کلندر بنے ہوئے ہیں ان میں مہینے کے حصاب سے ایک منٹ سیکنڈ کا فرق نہیں ہمیشہ اسی حصاب سے چلتا ہے اسی حصاب سے ایک منٹ کے فرق سے بزن گروب ہو رہا ہے ایک منٹ کے فرق سے طلوع ہو رہا ہے وہ فرق ہے اور پھر دوسرے سال بھی اسی حصاب سے ہے یہ اپنے آپ یہاں والو میڈک ہو رہا ہے اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے اس کا کوئی مالی نہیں ہے اس کا کوئی انڈین میں روئی ہے کارخانے کا مالک ہے خالق ہے اس کا موجد ہے وہ ہی ہمارا ربہم اسی کو خدا مانتے ہیں اسی کو خدا مانتے ہیں اور وہ اپنے مخلوق کو اپنے انسانوں کو اپنے پبلک کو سمجھانے کے لیے وہ اپنے رسول بھیجتا ہے اپنے نبی بھیجتا ہے وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں وہ خدا کی مخلوق وہ خدا کا پیغام سناتے کہ یہ اس کا حکم ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ کرنے کے کام ہے یہ نہ کرنے کے کام ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے وہ بتاتے ہیں نسانے کو یہ خدا کا نظام ہے آنو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبیوں میں سب سے بڑے نبی سید الامیاء اللہ نے کہنا ہوں وہ اللہ کے احکامات من بندوں کو بتاتی یہ تاجیب کی بات ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ دنیا عجیب و غریب ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام ایک طرف ساری دنیا ایک طرف مسلمان ایک طرف ہے سارے غیر مسلم ایک طرف ہے جو عقیدہ جو توہی جو ایمان مسلمانوں کا اور دوسرے غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں لیکن یہ خدا کے ساتھ دسیوں ڈھیڑوں اور خدا ہی نانتے ہیں دنیا خدا کا ماننا کہا ہوا تو سرک ہوا تو دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں فمینکم کافی و مینکم مونن میں ایک آ کرتا ہوں پران کی آئے تھے دو قسم کے لوگ ہیں مونن یا کافی تیسری کوئی تقسیم نہیں ہیں اور جتنی تقسیمیں ہیں وہ ہم نے بنائیں ہیں تقسیم دو ہی ہیں چاہے برادری سے کچھ بھی ہو ہی ہیں حریجن ہو چاہے اور چھوٹی جات کا ہو بڑی جات کا ہو سید ہو شیخ ہو پتھان ہو کوئی بھی ہو مگر خدا کے ہاں یہ اپنے تمہاری برادری کی قسمیں تو ہیں خدا کے ہاں تو دو قسمیں ہیں ایک مونن اور ایک کافی دو قسمیں ہیں دائرہ اسلام میں ادھر سے ادھر ہویا تو پوری زندگی اس کی بدل گئی کفرستان میں تھا کوئی فرد کوئی جماعت کوئی گو اگر اس لائن سے اوٹ کر کے ادھر آگئی تو وہ داروسلام میں داخل ہو گئی یہ داروسلام تو اسلام ایسا حق مذہب ہے ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہمارے استاد فرمایا کر دے تھے کہ میں یہ سمجھ میں نہیں آیا چاہمتہ ہے ہمارا کام تو بیان کرنا ہے تبلیغ کرنا ہے دعوت اسلام اسلام کی دعوت دینا ہے ہمارا کام ہے اور ہماری ذکریں داری ہیں اللہ کو اگر نہیں ہے آپ کوئی مانتا ہے نہ مانے مانے بلا سے مانے وہ کہا کر دے تھے کہ دو قسم کے لوگ ہیں مومن اور غیر مومن موسیم اور غیر موسیم لیکن اللہ بیان نے گھر بھی جوئی بنائے ہیں تیسرا ہر کوئی نہیں ہے گھر بھی بنائے ہیں جنم ہے جنت ہے دو قسم کے لوگ ہیں ان کا ٹھکان آتی تو یہ قسم کا ہے دردہ خود ہے چلتے رہو ٹھیک ہے اللہ کو بنی ہے دوستو اسلام اور کفر کی لڑائی آج کی نہیں ہے بہت پرہ ہی لڑائی ہے بہت پہلے سے چل رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سلبی بیٹے تھے دو سلبی بیٹے پہلے پہلے بعد میں تو ضروریت سے ضروریت سے ضروریت سے ضروریت سے بڑھتی چلی رہی ہے دو سلبی بیٹے ہمی کے ساتھ قتل غاربگری بریمانی فتنہ فساد کی دنیا تو اس وقت سے چل پڑی تاریخ میں آتا ہے کہ دو بھائی کسی بات پر وہ جس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اوراں لگے گا زیادہ حضرت آدم علیہ السلام نے دن سے کہا کہ خدا کے ہاں کونسا قبول ہے کونسا پسندیدہ ہے کونسا بیٹری ہے تو خدا کے سامنے قربانی پیش کرو قربانی کہتے ہیں حدیعہ توقع رکھو اللہ کے نظر کرو جس کو اللہ قبول کر لے گا وہ خدا کے ہاں مقبول بندہ بن جائے گا جس کی رد کر دیا چھوڑ دیا وہ مردود ہو گیا کسی مسئلے پر تو تو میں یہ دھوڑے ہی بھائی ہوگی اس کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے کے لوگ تو جانتے ہیں اب انہوں نے جو اپنا نظرانہ خدا کے دربار میں رکھا قائدہ یہ تھا کہ خدا کے ہاں سے ایک آگ اچانک آتی تھی اور جلا کر کے جیسے بجلی تلکتی ہے نا دیکھئی ہوگی آپ نے بجلی تلکتی ہے اس طرح سے وہ آگ آتی اور تلکتی اور بھسک کر دیتی تھی جلا کر کے تو جس کا جلا دیا اس کی قبول اس کی قربانی قبول اس کا حدیعہ قبول اس کا توفہ قبول تو وہ جب توفہ قبول ہے تو وہ خود بھی قبول اور جس کی قربانی نے جس کا حدیعہ توفہ پڑا کا پڑا رہ گیا وہ سمجھا مردود تو مردود تو اس کا حدیعہ مردود وہ خود بھی مردود چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت حابی علیہ السلام فرما وعداد بے کہتے ہیں حضرت عالم علیہ السلام اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اب دیکھو بھائی قبول نا قبول کرنا تو خدا کا کام ہے لیکن جلن دے ہو حسن دے ہو کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی میری نہیں لب تلنہ ماروں گا فتل کروں گا قرآن کی آئیت ہے باقی قرآن میں ہے لیکن تفسیر جو ہے تم سلی کتابوں میں ہیں لب تلنہ انہوں نے کہا دیئے قتل کر دو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا مجھے حکوم ہے خدا کا تو مجھے قتل کر دو میں ہاتھ نہیں دھاؤں گا اوہ انہوں نے کہا یہی ہوا زید میں آگے تمہیں قتل کر دو مجھے گناہ کیا تھا اس نے بلکو بہن شبیل زمانے میں بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان تو گناہ کیا ہے وہ قتل کر رہے ہیں انہیں بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ نہیں معاملہ ہو رہا انظام لگا رہے ہیں گوتان لگا رہے ہیں فتنہ فضات پھیلارے ہیں مسلمانوں کو تکلیت پہتا رہے ہیں قتل کر رہے ہیں اور جانے کیا کیا حرب استعمال کر رہے ہیں زمان کو گناہ کیا وہ جہی خدا کا نام دیتے ہیں اور کیا گناہ ہے خدا کا نام دیتے ہیں رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں انہوں نے کیا بھی باتا ہے تو سوائے حسد کی اس کو اپنش نہیں لکھا دیکھتے ہیں آخر ندیلہ یہ ہوا قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ تُو کے پہلا پہلا قتل تھا حابیل نے حابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اب یہ کہ تُو کے پہلے پہلے قتل تھا اور پہلے انسانی آبادی کہاں تھی اب کرے تو کیا کرے اور بھائی یہ واقعات میں آتا ہے کہ اب پیس پہل آدھی فیورا مرگے کو کیس کیا کروں کوئی بات سمجھنے نہیں ہے اللہ رب رہتنے کووہ دے گا ایک کووہ کو کووہ ہی مارا اور اس کو چونس میں پکڑ کے لائے اس کے سامنے گڑھا کھوڑا اپنے پنجوں سے اس پر بھٹی ڈالی تب اس کے یہ فرسابہ سمجھنے نہیں آیا تو اس کو بھٹی میں اٹھی گھوٹ کر کے دفن کرنا چاہتے ہیں یہ شروع شروع بھٹی ڈالی اگل بھی کہاں تھی انسان میں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیاد اتنا فضاد کی قتل غارت دلی کی بیمانی کی حرب سازی سب یہ استعمال کرنے کی تو پردو کی پہل نہیں پہلے ہی قدم پہ پڑ گئی وہ قیامت تک نہیں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قیامت میں یہ خود قرآن میں بھی ہو بلی ڈالی کا خلق ہوں اور اسی لیے تو پیدا دیا ہے تاکہ یہ اختلاف کرے اور اختلاف کرے تو ہمارے دو دو گھر بلے میں ان کے لیے انہم کا سامان ہو ولی ڈالی کا خلق ہوں قرآن کریم کی آئیت اللہ علیہ وسلم تو اس اختلافی کی وجہ سے پیدا بھی کیا لیا ہے تو دوستو یہ تو چلتی رہے گی اور حدیث میں آتا ہے ایک کوئی اللہ کا بندہ اللہ اللہ کہنے والا بھی اللہ ایک بھی رہے گا تب تک بھی چلتی رہی یہ کفر و اسلام کی کشتی چلتی رہے گی شرک و اسلام کی کشتی ہوتی رہے گی اور اس میں یہ بھی بتاتے ہیں وہ کہ کبھی اسلام غالی باتاتا ہے اور کبھی اسلام مبلغ باتاتا ہے کفر و شرک بھی کبھی غالی باتاتا ہے اور کفر و شرک مبلغ بھی ہوتا ہے کبھی اسلام فاتح ہوتا ہے کفی کفر و شرک باتاتا ہے اس طور پر ہو جاتی ہے حقی جو پتا نہیں ہوتی ہے حق تو حقی رہتا ہے حق گالی برہتا ہے دیس میں آتا ہے اللہ کو جالو ولا یو یا تو یہ پٹخم پچھار چلتی رہے گی تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات شیطان نے دماغ چوکڑی مجھا رکھی کود کر کے پھان کر کے ساری دنیا میں ہتنا و فساد بنا مجھا رکھا ہے مسلمان اس کی زد میں ہیں مسلمانوں کا ایمان اسلام وہ زد میں ہیں اور ساری دنیا مخالف تری بطری دشمن ہو رہے ہیں اس باجتے ضرورت یہ ہے کہ وہ نہ دے اس کی پرواہ مت کو اسلام کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اسلام قربانی چاہتا ہے مسلمان قربانی دیتے ہیں قربانی کے بدلے میں دبل ملتا ہے قربانی کے بدلے میں دبل ملتا ہے جانتے جاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے واقعات ہیں مسلمان قربان ہوئے ہیں ابھی چند دن پہلے ہیں پچاس مسلمان ماسوم جو خدا یاد کرنے خدا کی خدا کی عبادت کرنے کی غرض سے آئے تھے ماسومان لیکن یہ بھی سننے میں آیا کہ پچاس کی شہادت تو ہوئی مگر پانسو پھر داخل اسلام ہوئے ہیں حلیہ بندہ دارے ہیں یہ پھر وہ ہمیں نہیں کی برادری سے عیسائی برادری سے پانسو جد میں اسلام قبول کیا پانسو لوگوں تو وہ ہم لوگ جارہ صحیح نہیں ہیں ورنہ تو اسلام کو تبلیغی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے تو ایسے پوائنٹ اپنے آپ جا پڑتا ہے وہ تو آپ جا پڑتا ہے تبھی دیکھا ہوگا پانی چلتا ہے ادھر تو روکو رک گیا مگر پھر ادھر کو جگہ بنا لیتا ہے ادھر روکو تو رک جائے گا پھر ادھر کو جگہ بنا لیتا ہے اسلام کو رکھنے والا ہے اول اسلام تو اس وقت این اسلام ترکی ہے تاریخ کا جانتے ہیں سوانے نگاہ جانتے ہیں آجو صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پیوار جانتے ہیں کتابیں لکھی ہیں اول وقت سے دیکھ کر آج تک مسلسل اسلام کے خلاف کوشی سے ہو رہی ہے مسلسل کوشی سے ہو رہی ہے مگر اسلام ہر لمحہ ہر دن ہر راہ ہر وقت اسلام بڑتا ہی رہتا ہے بڑتا ہی رہتا ہے گھردے کا نام نہیں بڑتا ہی رہتا ہے اور ہر بسم کی کوشی کرتے ہیں دبانی کی اب دیکھئے تاتار کا فتنہ اقبال کہتا ہے ہے آیا جو رشہ تاتار کے افسانے سے پاسباہ ملی کے قابل کو سنم خانے سے یہ تاتار کون ہے جانتے ہیں تاریخ پڑھنے والے ہسٹری پڑھنے والے جانتے ہیں یہ تاتاری اب مگر تاتاری تو ہیں یہ مگر پتھان یہ خان بابا یہ تاتاری ہیں یہی پرخ ہے ان کے نسل جو ہے ملدی ملدی ہے ملدی ملدی نسل ہے ان کا جدہ عالی ایک ہی ہے کوئی تاتاری بھی کہتے تھے ترکی بھی کہتے تھے مغل بھی کہتے تھے مغل یا مغل دے پڑھا ہوگا لست مغل بھی کہتے تھے مغل بھی کہتے ہیں مغل مغل یہی لوگ ہیں حلاقو خان حلاقو اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو حلاقو اور وہ چمیز خان یہ خان ہے خان مسلمانوں کے بڑے ظالم ہیں مسلمانوں کے انہوں نے بڑا خون بھایا ہے انہوں نے اب آپ دیکھئے خدرت کا تماشا یہ سارا کا سارا علاقہ جسے ہم بخارہ سمرقن تاشقن کہتے ہیں یہ سارا فست ایشیا کا علاقہ سارا مسلمانوں سے بڑا ہوا تھا محدیسین مفسرین فقہا علماء فزلاء ایک سے ایک ہمارے پاس بخاری بھی بخارہ سے آئی نہیں ہیا الڈیوکستان میں ہے یہ سب فست ایشیا سے ملے ہوئے لوگ تو ان تاتریوں نے مسلمانوں کو سمیٹ کر دیا اور بلکل یہ تاریخ میں آتا ہے کہ گازر موری کی طرح کارتے چلے گیا بیشی کھا ہوں اس وقت حجہ تلوار خنجر خنجر کیا کہتے ہیں نیزے ٹیر خنجر یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں تو مسلمانوں کو سمیٹ کے رکھ دیا بسات ہی اسلام کی پلٹ دین لوگوں نے بیشی لوگ تھے جانور کھاتے تھے لوگ نہیں گھیدر کا گوست کھاتے تھے وہ دنیر نہیں لیکن دنبے تڑھوے ساتھ ساتھ فٹ کے لوگیں اب بھی آپ دیکھیں گے ان میں تے ساتھ فٹ کے ہیں نام بدل گیا ہے تو یہ ایسے لوگ تو ملنے لی ان کو کہتے تھے ہمارے ہاں تاریخ میں مغلد ہی کہتے ہیں ان کو تو سمیٹ کے رکھ دیا بنو ابباس کی حکومت تھی پانسو سال پانسو سال کی مضبوط مستاکم حکومت اور فولادی حکومت تھی اس کو تباہ و پرباد کر دیا یہ مسلمانوں کو بغداد کو تباہ کر دیا بغداد کی این سے این بجا دیا ہم نے خود بیان سنا ہے قادم اممت صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمایا ان کی مفرق فرمایا جنہوں نے ان کو دیکھا ہو رہا ہے ان کا بیان عجیب و غریب ہوتا تھا وہ تاریخ کے ہر بوشے پر ان کی نظر ہوتی تھی وہ فرما دیتے کہ دجلہ بغداد میں ایک نہر ہے مشہور نہر دجلہ وہ جو خطب خانے جلائے ہیں مسلمانوں کا خزانہ کتابوں پر جلائے ہیں ان خبیصوں نے ایک مہینے تک کالی راکھ ہو کر کہ بہا ہے دجلہ کا سمندر ایک مہینے تک بہا ہے کالا ہو کر کہ تاریخ میں یہ کھا ہوا ہے ہم بتائیں ایسے خونخواہ لوگ تھے اور ساری سلطن بن عقباس کی ختم کر کہ چھٹی سلطن انجری کی شروعات صدی ہجری نسمی تقریباً تیرہ سو چودہ سو ہاں تیرہ سارہ تیرہ سو بنی لیکن دیکھو اسلام کیسا پڑھا کھاتا ہے پھٹا بڑا زخم ہے یہ زخم کبھی بھر سکتا ہے ساری اسلام ان سلطن ختم کرتی مگر اللہ کا عجیب نظام حساب اللہ تنیشان ہے عجیب اللہ ان کا پوتا اللہ کھا پوتا سہزادہ ولی اہد پہلے نام رکھ دیتے ہیں کہ تاکہ اس کے مدنے کے بعد میں یہی سہزادہ بن جائے ولی اہد اتفاق سے کسی بخارے کے دوسرے دوسرے علاقے میں جو بخارہ کا اور سمرکن کا علاقہ ہے ادھر کو سکارگل نے نکل دیا ایک بزرک تھے دو سار آدمی اس کے ساتھ تھے ترویس اور وہ بھاگ کر کے وہاں اپنے آوے تھے وہ اللہ اللہ کر رہے تھے ان کی نظر پر یا تو کون ہے یہ عباد میں رہتے ہیں کہ جی ہم تو یہاں میں سے گریب تیار مسافر لوگ ہیں کون ہو تو کہ ہم مسافر ہیں مسلمان امیر ہو بیر مومن کیونکہ جی مومن ہے انقلاب ایسے ہی آتا ہے اچھا یہ میرا پتہ جو میرے ساتھ ہے خنجیز کا گوز خلاتے تھے آرہی کوئی دکھا وہ یہ مسلمان ہے امیر ہے یا نہیں کیونکہ اگر ایمان اس کے اندر ہے تو ہم سے بہتر اور اگر اس میں ایمان نہیں تو ہم اس سے بہتر اگر اچھا انہیں سمجھا ایمان کی کوئی چیز ہے انہوں نے ایمان کیسے کہتے ہیں لیکن یہ اتنی جلدی بتائی بتائی نہیں آتا جب آپ دیں تو میں بتاؤ دیکھیں یہ واقعات میں ایسا سنے جو ان سے لکھا بھی دیگے ان کو داؤ اس بڑے میاں کو درویش کو میرے پاس دھائیں خیر بولائے تو انہیں کہ ایمان تو میں بتا دوں مگر وہ تو بخت سے آگی خیر وقت ان کو دے دیا گیا آپ بولائے گے انہیں کہا کہ ایسے انداز سے اس بدرو نے بات کری ان سے اس کی دے دل کی گہرائی میں اترتا چلا گیا ایمان کا اترتا چلا گیا انہیں کہ ابھی میں ولی عید ہوں حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن جب میں حکومت کے تخت پر بیٹھوں گا تو مجھے یاد دلا دینا میری میری ساری سلطلت مسلمان ہو لمبا پسچہ ہے جانا دور جانے کی ضرورت نہیں بہر یہی وہ لوگ ہیں تاتاری جب نے ساری اسلامی سلطلت کو تباہ ورباد کر رکھ دیا مگر آگلی نسل جو آئی ہے یہ جو سہزادہ ہے حلاق خواہ کا پوتا اس نے اسلام لاکر ایسا انقلاب پیدا کر دیا جتنے در کے لوگ سارے سارے مسلمان اور پھر یہی مگایوان بنا ترکیہ سلطل سلطل مسلمان سلطل یہ تو خاندان ہے جس کی خلافت جس کی تھی عربوں کی حفاظت کری حرام انسلی کی حفاظت کری اسی کی طرف اللہ میں اقبال نے پڑھ کر اشارہ کیا ہے آیا یونیش تاتار کے افثان پاس بام بھل گئے کعبے کو بدخانے سلام کھانا سنم کھانا بدخانا ایک ہی بات یہی ہے وہ پاس بان مسلمانوں کو چھوڑ کر خیر مسلموں کی طرف بڑھیں اور اسلام کھانا سے مات پہ تک پہ چیم تک غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈرنہ نہیں چاہیے یہ آنڈیاں آتی گذر جاتی ہیں مسلمانوں کو رفصان پہنچتا پہنچتا پہنچ رہے تو جہان سے آگے تو کچھ نہیں جہان جہائے گی اللہ کے نمبر بھی مگر گھبرای ہوں اللہ تعالی وقت نہیں ہے ہوتا تو میں کجرہ اور بیان کرتا ہوں بس یہ آخری نصیت ہے اور یہ بیان ہے کہ آپ لوگ خدا کا فضل کرم ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام کی توفیق دیئے اسلام پر چلنے کی اللہ تعالی نے استقامت نصیب فرمائی بڑی بات ہے دنیا میں کہوں نہیں ملے گی آپ کوئی دولت دولت کی قدر با خدا جاوان عبید اللہ رب عالم